وَإِذَأْتُ مِنَا خَانُ امانت بے خیانت امانت تین چیزیں الفرائض جو شخص کہتا ہے میں نے تو کبھی مال میں خیانت نے کی نماز نہیں پڑتا سب سے بڑا خائن فرائض امانت ہے امانت کی دوسری قسم المنصر اہددار ذمہ دار اپنی ذمہ داری کو صحیح عدالی کرتا خائن ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اِذَا وَسِّدَ الْأَمْرُ الْأَغَيْرِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةِ صحابہ کرام کو فرمایا جب امانت ضائع ہو جائے گی تو تم قیامت کا انتظار کرنا صحابہ نے سوال کیا امانت کیسے ضائع ہوگی وَكَيْفَ اِضَاعَتُهَا وہ ضائع کیسے ہوگی قَالَ اِذَا وُسِّدَ الْأَمْرُ الْأَغَيْرِ اَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةِ کسی شخص کو جو نا اہل ہے اس کو اہل بنا دینا یہ امانت میں خیانت ہے پھر قیامت کا انتظار کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسری روایت کے الفاظ ہے وَإِذَا عَاهَدَ غَدَر منافق جب اہد و پیما کرتا ہے تو غداری کرتا ہے بے وفائی کرتا ہے اور روایت کے الفاظ یہ بھی ہیں وَإِذَا خَاصَمَ فَجَر